نمشکار تیج خریانہ پر آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے اور گاؤں کی سرکار کارکرم میں آج ہم جکر کریں گے گام ریسالیا کھیڑا سے جہاں پر سرون کمار نمبردار پریوار کی پہلی ایسی بہو ہے جو سرپنچ چناو کی کینڈیڈیٹ ہیں شاردہ دیوی دھرپتنی جو کی ستیہ پرکاش اس بار اپنا چناوی میدان میں ہے ہم ان سے بات چیت کریں گے ان کا کیا ویزن ہے کہ ان مددوں کو لے کر وہ چناب لڑ رہی ہے اور آخر گام کے لیے بہو کیا سپنا اور سوچ رکھتی ہے سب سے پہلے میم آپ کا تیج حریانہ پر بہت بہت سواگت ہے دنیواز میڈم آپ پہلی مرتبہ چناب لڑ رہے ہیں آپ ڈور ٹوڈور کر رہے ہیں گھروں میں کمپین کر رہے ہیں کیسا ریسپونس کیسا پرچار آپ کا چل رہا ہے اچھا چل رہے جی آپ گھر گھر جب ووٹ مانگتے ہیں تو کیسا ریسپونس ملتے ہیں لوگ ساتھ دے رہے ہیں آپ کو ہاں بہت ساتھ دے رہے ہیں جی آمیڈم کس ویزن کو لے کر یا پھر آپ کا کیا عدیشہ ہے جس کو لے کر آپ چناب لڑ رہے ہیں شکشہ کا جی سواستے کا کھیلوں کا وہ گامی صاحب سپائی کا جی اس مددے کو لے مطلب ایک ویزن کو لے کر آپ چناب لڑ رہے ہیں اگر میں ہم بات کریں مددوں کو لے کر ایسی کون سی سمسیاں ہیں جن سے آپ اتفاق رکھتی ہیں کہ اگر آپ کو سیوہ کا موقع ملتا ہے تو آپ ان سمسیاں پر گاؤں کے لیے کام کریں گاؤں کی جو بھی سمسیاں ہوگی جی وہ پوری کریں گے جی جب ووٹ مانگنے جاتے ہیں ہر عورتیں بولتے ہیں پینے کا پانی نہیں ہے جی سب مور کینٹر گروہتے ہیں جی اس کی سمسیاں کا پورا سمدان کرویں گے جی اگر آپ کی گاؤں کی سمسیاں ہے مڈم پانی کی نکاسی نہیں ہے جی کیا آپ کو لوگ بتاتے ہیں کیا آپ کریں گے جی جل براو کی سمسیاں بوجھت ہے جی گاؤں میں جاتے ہیں تو کچھٹ سے پیرج بچتے ہیں جی اس کی سمسیاں کا سمدان ضرور کریں گے جی اور پانی اور نالیوں کی سپاہی کروائیں گے جی اگر آپ کی سمسیاں پر دیان دے گے جی اسکول میں پورا سٹاپ کروائیں گے جی اسی سٹیبی کیمرہ لوگوائیں گے جی اور گاؤں میں لائبریری گھلوائیں گے جی اور سواستے کے لیے ڈیلیوری ہٹنی ہے جی گاؤں میں لڑکیوں کو مطلب لیڈیز کو بہت پرو بلوم ہے جی اینم نہیں ہے جی اسپیڈل تو ہے لیکن اینم نہیں ہے جی اس کا پربند ضرور کروائیں گے جی عورتیں اور بزرگ مہلائیں جو بول رہی ہیں جی پہلی بار ہماری گھر پہ کوئی عورت پوچھنے آئی ہے لیڈیز بھی مطلب کیا سمسیاں آپ کی تو مطلب آپ جب گھروں میں جاتے تو سمسیاں پوچھ کرو آپ جاتے ہاں جی پوری تو کیسا ریسپونس ہے کیا آپ وعدہ کرتے ہیں ان کے ساتھ اسر پنچ بن گے تو آپ کی مطلب کام پورا کریں گے جی پورا پربند کروائیں گے جی اور گلیوں کو پکا کروائیں گے اس کا کام شکشہ پر دیان دیں گے جی سکول میں پورا سٹاب لگوائیں جی لائبریری کروائیں گے جی لڑکیوں کے لئے شرکشہ کا پربند سی سی ٹی بھی کیمرے لگوائیں گے جی ساپ سپائی کا دیان جی پورے کام میں ساپ سپائی کروائیں گے جی اور نسے سے دور بچوں کو کھیلوں کی اور لے جا کر جائیں گے گام میں جم ستاپ کروائیں گے جی رسالیا کھیڑا سے شاردہ دیوی جو کی سرپنچ پد کی کینڈیڈیٹ ہے اور اب ہم باتچیت کرتے ہیں ان کے پریوار سے جو ان کے سسور ہیں سرون کمار نمبردار جی ہمارے ساتھ باتچیت کے لئے ان سے پوچھتے ہیں کیونکہ اس علاقے میں اس گام میں ان کا بہت بڑا رسوک اور گام کے ساتھ ان کا پیار ہے اور ان کو کس طریقے گا گا ان سے رجحان مل رہا ہے کیسا پیار ان کو مل رہا ہے ہمارے ساتھ باتچیت کے لئے رسالیا کھیڑا سے سرون کمار جی نمبردار ہے جن کی پتر بدو اس بار شاردہ دیوی جو کی سرپنچ پد کی کینڈیڈیٹ اور اپنا چناب لڑ رہی ہے سب سے پہلے نمبردار صاحب تھانے رام رام تھارو سواگیت ہے چینل پر ہاں جی ٹھیک ہے جی دھنٹے باز نمبردار صاحب کسو چناب پر چار چانل آ رہے ہیں کیونکہ سرپ بہت بڑی ہے چل رہے ہیں اچھا چل رہے ہیں اچھا بانشمان ہے اچھا بیچار ہے بہت اچھا ہے گام کا بھی بہت اچھے بیچار ہے گام چاہتا بھی ہے تو ایسے من کر کے یہ چناہ ہم نے لڑے ہیں گام کا بلائی کرنے ہمیں کوئی ایسی بیسی چیز ہے وہ نہیں کرتے ہم گام میں کوئی چیز کی کمی ہے وہ ہم پوری کریں گے پیار سے کریں گے تو نمبردار صاحب اب تھے گرگر جد ووٹ مانگن جاؤ کسو کرو جان گاموں ملنا رہے ہیں گاموں سر بہت بڑی ہے ملنا لگ رہے ہیں اچھا ملنا لگ رہے ہیں بہت پیار سے مل رہے ہیں بہت زبردستے مال لوگ ہم عجت کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں وہ بھی بہت کر رہے ہیں ایسی بات ہے تو اس طرح ہمارا چوان ہم لڑنے کا اپنا گام کی جو سیوہ ہے ہم نے کرنی ہے کیاں راج نیتی میں اچانک پھر سرپنچ چناب لڑنگوں ملنا مائے ہو کیونکہ تھارا فادر صاحب بھی پہلنا پوری عمر بہاں نمبرداری کری ہے اب تھے بھی چوبیس پچیس سالوں نمبردار ہو تو کوکر پھر ملنا مائے ہو کی بہت پھر ساری ہے بہت ہے تھوڑی شانی سمجھ دار چاہے ہر سار کر کے ایسی کی شاہنگ کی شیفا کر لیں آگے کام آئے گی ہم ایسی بہت ہے ہم لڑنے کا ملن ہو گیا ہم یہ اور کوئی کمی سو ہوں بھی مار میں تو جنتہ نکالتی ہے slip�� جنتہ ہی پڑتی ہے اس کو ہم 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 تم Diesel من ایسے کر کے چلاوں چلاؤں فردے ہم تو لوگ مان سماج بھی کرتے ہیں اچھا سمان کرتے ہیں ہیں ہماری قدر کرتے ہیں ہم جنت تاکھی کرتے ہیں تو یہ بات ہے سر ہم من اچھا بن گیا مان لیو تو سب لوگ مان لیو مان سمان کرتے ہیں تو کوئی اجتائی گلتیاں کوئی وہی ہے تو بھی مارے گام کے اندر کوئی نہیں کہتا بھی آپ کو گلتی ہے پیار سے بولتے ہیں پیار سے مان لیو عجت کرتے ہیں مطلب پریبار گا لوگاں گام گا لوگاں کیوں قدم ڈال گیا تھا ان کے ان خاطرے ہیں ایک سال سے زیادہ ہو گیا سر میاں تو ڈیڑھ سال سے ہو گیا یہ چھے منہ ہی نہیں اس میں بہت زیادہ بھی آپ چنا کرو ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے جتا دیو گا ہم جتا دیں گے اس تنیا کر کے ہمارا ہمان من گیا جی تو ہم تو شیوائی کرنی ہے کام کی مطلب بہو جت کمپین کر رہے ہیں کتنی اگر تھانے تھری پریبار مو اگر پہلی بہو ہے جی کی چناب لڑا لڑا رہی ہے اگر لوگاں مو گو دیو تھانے تو جتی بھی گام میں تھے سوی دانگی بات کرو دکھ سک سب تکلیب ہیں تھے خود حاجر ہو اور بے پورا کروں گا تھے ملکل کرانگا جی سو پرسٹ کرانگا جی لینان میں نہیں ہے یہ سپنا مارا ہے ہم نے لوگوں کو تقبیل پہلی بھی میرے زندگی معلوم میں نے کام کی ہے تو لوگوں میں نے شیوائی کی ہے شیوائی کا مو کئی اور ہم نے دیا ہے تو ہم شیوائی کریں گے بہو بھی میری اچھے کرے گی ہم بھی ساتھ مل کر ان کو خوب کریں گے یہ بات ہے آپ کو تو مطلب تھے آپ کی جیت نہ لے گے کہ تک سنتو شٹو بھی جیت تو یہ ہے جی میں کچھ کے بلسکا ہوں جیت تو جنتا کے ساتھ میں ہم نے جیت امید ہے ہم جیتیں گے سو پرسٹ جیتیں گے ہمارا من بھی کہتا ہے جو جنتا ہے وہ بھی ہم کو کہتا ہے ہم پورے بوٹا سے جتائے گے یہ بات ہے ہمارے ٹھیک ہے نمبردار صاحب تھانے ہو بہت بہت دنیواد باتجیت کرنے کھاتا ہے ٹھیک ہے تھانے دنیواد ہی تھانے بھی ہو ٹھیک ہے صاحب بہت بڑی ہے تو یہ تھے ہمارے صاحب باتجیت کر رہے تھے سرون کمارجی نمبردار جن کی پتر ودو شاردہ دیوی اس بار گام رسالیہ کھڑا سے سرپنچ پد کے کینڈیڈیٹ ہیں جو کی پد کی اور وہ اپنا چناب لڑ رہی ہیں سرون کمارجی نمبردار جنہوں نے بہت ہی سادگی بھرے طریقے کے ساتھ بتایا ہے کہ گام میں ہر دکھ سکھ میں وہ پہلے سے حصہ بنتے رہے اور اب بھی گام کی تمام تکلیفوں کے لیے گام کے سکھ سویدھاؤں کے لیے ان کے طرف سے پریاس ہوگا اور ان کے پریوار کی یہ پہلی بہو ہے جو پڑی لکھی اور ان کو اس بار موقع ملا اور انہوں نے یہ بھی سپسٹ کیا کہ پورے گام کے سہیوگ سے اور جیسے ہی پریواروں کا فیصلہ ہوا کہ انہیں اس بار سرپنچ پد کا چناب لڑنا چاہیے تو انہوں نے اپنے بہو کے نام پر سہمتی دی اب لگاتار جو بہو ہے وہ گام میں پرچار کر رہی ہے لوگوں کی سمسیاؤں سے واقف ہو رہی ہے اور انہوں نے باتچت میں یہ بھی بتایا ہے کہ وہ جب لوگوں کے بیچ میں جاتی ہے تو وہ سیدھے طور پر ان سے سمسیاؤں کے بارے میں جکر کرتی ہے اور جو بھی سمسیاؤں کو سننے میں آتی ہے ان کو وہ نوٹ کرتی ہے اور اگر بوکا ان کو سیوا کا ملتا ہے تو گام رسادیا کھیڑا میں تمام سویدھاؤں کو جھٹایا جائے گا بیرالکس کارکرم اتنا ہی اگلے کارکرم میں کسی اور نئے چہرے کے ساتھ ہوگی ملاقات شکریہ